ہیلو فرینڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ آئے ہوپ کہ آپ سب لوگ بلکل خیریت سے ہوں گے اور کبولٹیز این ایکشن کی ایک اور نئی ویڈیو میں میں آپ کو جو ہے وہ ویلکم کرتا ہوں بسیکلی آج جو چیز ہم لوگ سیکھنے لگے ہم یہ سیکھنے لگے کہ ہم پورڈ کی سکیجولنگ اس طرح سے کریں مطلب نوڈ سیلیکٹر کے اندر رہتے ہوئے اب دیکھیں نوڈ سیلیکٹر آپ کے پاس کیا ہوتا ہے جیسے کہ نام صحیح آپ کے پاس ظاہر ہے کہ نوڈ یعنی کہ آپ کو کوئی بھی ایک ورکر نوڈ ہوگا جس کو آپ سکیجول کرو گے یہ آپ کے پاس دیکھیں کوئی بھی آپ کا جو ہے وہ سرور ہو سکتا ہے یا آپ کو کوئی بھی ایک سرور ہو سکتا ہے یا آپ کا وہ ایک ورکر نوڈ ہو سکتا ہے جس کے اوپر آپ کیا کرنا چاہ رہے ہو اس کلیجوینگ کرنا چاہ رہے ہو سیلیکٹر کا مطلب یہ کہ آپ کسی ایک سپیسیفک لیبل کو اٹھا کے وہاں پر اس کی سکیلے جنگ کرو گا یعنی کہ کسی ایک خاص نوڑ کے اوپر جاؤ کسی ایک خاص ورگر نوڑ کے اوپر جاؤ اس کے اندر اس لیبل کو ڈوڑو اور وہاں پر اس کو سکیجول کر دو ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں ہم دیکھنے لگیں اچھا یہ بالکل سیمپل سا ہے اس میں کوئی زیادہ کوئی روکیٹ سائنس نہیں اس کا سب سمجھنے کی تھوڑی سی نیڈ ہے کہ دیکھیں پہلے کام تو ہم نے کائنڈ کرنا ہے آپ کو پتہ کائنڈ کیا ہوتا ہے پور کیا ہوتا ہے کائنڈ کی طرح ہم یہ بتا رہے ہیں کہ ہم کون سا ریسورس بنانے دیں ہمارے پاس اپی آئی ورزن ہے یعنی کہ کون سا ہم ورزن استعمال کرنا دیں میٹا ڈیٹا کے اندر ہم اس کا کوئی بھی نام لکھنے کے سپیک کر دیں گے باقی ساری چیزیں یہاں تک بھی سیم ہیں آپ کے پاس جو مینڈ ڈیفرنس آپ کے پاس آ رہا ہے وہ مینڈ ڈیفرنس آپ کے پاس کہاں سے آ رہا ہے یہاں سے آ رہا ہے یعنی کہ آپ نے سپیک کے اندر جا کے نوٹ سیلیکٹر کا ایک ٹیگ یوز کرنا اس کے اندر آپ نے ایک کی دینی ہے ایک ویڈیو دینی ہے چلیں اس کو کر کے دیکھتے ہیں جلدی جلدی سے میں اپنے فائلز کی پر آ جاتا ہوں یہاں پہ میں جو ہے وہ ٹرمینل اوپن کر دیتا ہوں اور یہاں سے میں باہر آتا ہوں کونڈا ڈی ایک ٹی ویٹ کلیر کرتے ہیں اس کو اور اس کو جوڑا مگ دیمائز کرتے ہیں یہاں پہ ایک فائل بناتے ہیں ٹھیک ہے ویم کے تھو میں بنانے لگا ہوں ویم ایڈیٹ کے تھو اس کو میں کہتا ہوں پورڈ نورڈ سیلیک سیلیک ٹر ڈوٹ وائے ایمل ایمل ٹھیک ہے آئی کرتا ہوں انسیٹ موڈ میں آ گیا کائن بتاتا ہوں سب سے پہلے کہ بھئی کیا بنانے لگا ہوں جناب میں ایک پورڈ بنانے لگا پورڈ کا پی آپ کے ساتھ بڑا ہی ہوگا آپ نے ویزی سے بات ہیں بڑا لیکن اپی آئی ورزن کا وی کیپیٹل ہوگا اور آپ نے اس کا ورزن ڈیفائن کر دیتا ہمیں کہتا ہوں کہ یہ ویور نے پھر میٹا ڈیٹا آگیا میٹا ڈیٹا کے اندر سب سے انیشل کمپونٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کا جو ہے وہ نیم دینا پڑتے ہیں آپ میٹا ڈیٹا کے اندر ہمیں ایک مطلب چاہیے تو اس کے لیے ہم دو اس پیسز دیں گے یہاں پہ میں نیم لگ دوں گا نیم کے اندر میں سکتا ہوں کہ یہ جو ہمارا ہوگا وہ نوڈ سیلیکٹر ہوگا سیلیکٹرپورد ہوگا نوڈ سیلیکٹرپورد ہوگا تھے اچھا اب اس کے بعد میں یہاں سے باہر آ جاتا ہوں اور میں سپک کا trained شل ato اہا ہوں hardened اس پیچ کے اندر جانے کے بعد پھر اب دیکھیں مجھے کیا کہ بنا پڑے گا مجھے یہاں سے دو اس میں سے اس کو� ریفائن کرنی پڑھیں گی اب اس کے اندر میں ہے بتا سکتا ہوں اب دیکھیں یہاں اس سے اندر میں ہے اچھا اب اس کے اندر میں اس کو بتا سکتا ہوں کہ نوڈ سیلیکٹر کے تھو جو ہے وہ مجھے اس کے اندر ساری چیزیں رکھنی ہیں تو نوڈ سیلیکٹر میں اس کو یہاں پہ ڈیفائن کر دیتا ہوں دو اسپیس کے بعد نوڈ سیلیکٹر نوڈ سیلیکٹر سپیلنگ کا تھوڑا سا خیال آپ کو رکھنا پڑے گا سیلیکٹر نوڈ سیلیکٹر اور یہاں پہ آپ اس کو ڈیفائن کروگے دین آپ اسپیس کروگے مطلب دو اسپیس آپ کو اس کے دینے دو اسپیس آپ کو اس کے دینے تو میں نے آپ چار اسپیس کے اندر لکھوگے چار اسپیس میں دے چکا ہوں اور اب میں لکھتا ہوں اب میں کی اور ویلیوز لکھوں گا تو میں لکھتا ہوں جو میری ہارڈ ڈرائیو ہونی چاہیے مطلب ڈسک ہونی چاہیے میری میں ڈسک دیتا ہوں ڈسک میری ہونی چاہیے اسس ڈی ہونی چاہیے اسس ڈی یعنی کہ کسی بھی ورکر نوڈ کے اوپر جاؤ جہاں بھی آپ کو اسس ڈی ڈرائیو ملے آپ اس کو وہاں پر ڈیپلوائے کر دو یعنی کہ اگر آپ میرے پاس بیس ورکر نوڈ ہیں بیس نوڈ آویلبل ہیں تو یہ کیا کرے گا صرف ان کے اوپر اس کو ڈیپلوائے کرے گا جو کہ اسس ڈی کو کنٹین کر رہے ہیں اسس ڈی ہائی ڈرائیو کو کنٹین کر رہے ہیں بسیکلی اس کا مقصد یہ ہے باہر آگیا ہے یہاں سے اور اب ان سے باہر آگیا اب دوبارہ دوں گا اب میں کنٹینرز لکھنے لگا ہوں یعنی کہ میں فائل لکھنے لگا ہوں جس کے طرح مجھے فائلیں بنانی ہیں اب مجھے بسیکلی کیا کرنا ہے یہاں سے مجھے پھر اگن چار اسپیسز دینے ٹھیک ہے تو یہ میں نے چار اسپیسز یہاں پر دے دیئے اور اس کے بعد اس کے بعد مجھے یہاں سے نہیں یہاں سے لکھنا سٹارٹ کرنا پڑے گا مجھے اس کو بتا دیتا ہوں یہ کیا رہاں اور اب جو لاسٹ چیز مجھے اس کو بتانی ہے اس کا جو ہوگا وہ کنٹینر پورٹ کیا ہوگا میں یہاں پر دوبارہ پورٹ کر دوں گا اور پورٹ کرنے کے بعد یہاں پہ میں سمپلی اس کو ایک اسپیس کے ساتھ اس کا کنٹینر پورٹ ڈیفائن کر دوں گا اس کا کنٹینر پورٹ جو ہے وہ میرے پاس 80 ہے اب اس کو چلیں میں سیف کرتا ہوں تو اس سے پہلے تو مجھے یہاں سے باہر آنے میں یہاں سے باہر آیا شیفٹ پلس کولن کی طرح میں رائٹ کرتا ہوں دن میں کوئٹ کرتا ہوں اب اس سے مجھے ایک فائل بنانی ہے تو میں سب سے پہلے ایک فائل بنانی کی کوشش کرتا ہوں اس سے تو اس کے لئے میں لکھوں گا کیوب سی ٹی ایل کیریٹ مائنس ایف کرنے کے بعد پورٹ کا نام پورٹ نوڈ سیلیکٹر ڈوٹ یی ایمل انٹر کرتا ہوں اگر اس میں کوئی ایرر نہیں ہوگا تو یہ مجھے شو کر دے گا اس میں کوئی ایرر ہوگا تو یہ مجھے ایرر بتا دے گا تو تھوڑا ویٹ کرتے ہیں اچھا یہاں پہ ایک جو ہے وہ چھوٹی سی مسٹیک ہی ہے وہ یہ کہ مجھے جو ہے وہ مینی کیوب کو سٹارٹ کرنا تھا چونکہ وہ مینی کیوب میں نے انسٹال نہیں کیا تو اس وجہ سے اس کو اس کمانڈ کو گٹ نہیں کر پا رہا ہے تو خیر میں کنٹرل سی کرتا ہوں اس کو کینسل کرتا ہوں سب سے پہلے تو میں کیا کر دیتا ہوں مینی کیوب سٹال کر دیتا ہوں تو ہمارا مینی کیوب سٹارٹ ہو چکا ہے اب ہم دوبارہ اس کمانڈ کو یہاں پر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو میں نے یہاں پہ اس کو انٹر کیا اور یہ اب مجھے تھوڑی دیر کے اندر بتا دے گا کہ ہمارا جو ہے وہ کام ہوئے نہیں اب اس نے ہمیں بتا دیا کہ بھئی آپ کو جو پورڈ ہے وہ سیکسیسفلی کریئٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم جاتے ہیں مینی کیوب سوری کیوب سی ٹی ایل گیٹ پورڈز کر کے سارے پورڈز کو ہم لے لیتے ہیں تو آپ دیکھو گے تو میں نے یہاں پہ جو یہ پورڈ بنایا تھا نوڈ سلیکٹر والا تو یہ آپ دیکھو گے کہ یہ جو ابھی ہے یہ مطلب ایک سکے اندر ایک کنٹینر لیکن یہ ابھی سٹارٹ نہیں ہو اور یہاں پہ یہ بیسیکلی کیا بتا رہا ہے یہ پینڈنگ بتا رہا ہے اب یہ پینڈنگ دیکھیں کیوں بتا رہا ہے پینڈنگ اس وجہ سے بتا رہا ہے کیونکہ ہم نے اس کو یہاں پہ بتایا تھا کہ یار ہارڈ ڈرائیف کیو پر جاؤ ڈسک کیو پر جاؤ وہاں پہ جا کے آپ کو جہاں پہ SSD ملے وہاں پہ آپ ڈپلائی ہو جانا لیکن سچ ایس اس کو وہاں پہ ابھی تک کچھ بھی نہیں ملا کیونکہ ہمارے پاس ون ورکر جو ہے وہ مینی کیوب ہے مینی کیوب کیو پر آپ کے پاس بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ ایک ہی ورکر نوڈ ہوتا ہے اور ایک ہی ماسٹر نوڈ ہوتا ہے تمہارے پاس نہ وہ ماسٹر نوڈ پہ اس کو ملا نہ وہ ورکر نوڈ پہ ملا تو اب ہم ایک کام کرتے ہیں ہمیں کمانڈ کے ترور چک کر لیتے ہیں کہ یہ ایرر کس وجہ سے ہمیں مل رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کیلئے ہم سمپلی کیا کر دیتے ہیں کہ میری جو یہ فائل تھی جو فائل میں نے نورٹ سیکٹر پورڈ کے نام سے بنائی تھی اس کو ہم لوگ جو ہے وہ ڈسکرائب کر لیتے ہیں یا اس کو ہم لوگ ایمل فارمیٹ کے طرح لے لیتے ہیں تو اس کے لیے میں لکھتا ہوں کیوب سی ٹی ایل ڈس ڈسکرائب کر دیتے ہیں یا تو ایک کام گئی کرتا ہوں کہ میں اس کو جو ہے وہ انسپیکٹ کر دیتا ہوں کیوب سی ٹی ایل get pod inspect ٹھیک ہے اور مجھے جو ہے وہ اس کا ایک آؤٹپٹ چاہیے تو یہ کام کرتا ہوں میں اس کو انسپیکٹ کی بجائے جو ہے وہ describe کے طرح کر دیتا ہوں کیوب سی ٹی ایل ڈسکرائب ٹھیک ہے describe node selector پورڈ ٹھیک ہے تو انٹر کرتا ہوں میں تو یہ مجھے تھوڑی دیر کے اندر جو ہے اچھا اس کو یہ spell کا شاد مسچک ہوا ہوا node سے selector پورڈ ٹھیک ہے آرائٹ سو لیٹ می جسٹ پوز دی ویڈیو آرائٹ تو ابھی ہم یہ چیک کر لیتے ہیں کیا رہے ہمارے پاس یہ کیوں آرہا تو اس کے لیے میرے پاس سمپل سی کمانڈ اس کو میں نے لکھا ہوا کیوب سی ٹی ایل ڈ پورڈ نوڈ سیلیکٹر یعنی نوڈ کا نام دے دیا ہے جو ہم نے سیلیکٹ کرنا ہے اور اس کو یہ ہمارے فارمیٹ کے اندر چیک کرنا ہے یہاں پہ آپ بسکلی آکے دیکھو گے کیا رہے ہیں یہاں پہ آپ کے پاس مسئلہ اس کو یہاں پہ غور کرو گے تو یہاں پہ کیا لکھا ہوئے کہ نوڈ آر اویلبل ون نوڈ سیلیکٹر یعنی کہ وہ نوڈ سیلیکٹر کے ساتھ میچ نہیں کر رہا اس کا ریزن یہ ہے کیونکہ ہم منی کیوب یوز کر رہے ہیں ون نوڈ کلسٹر اور ون نوڈ جو ہے وہ ماسٹر یوز کر رہے ہیں تو اس کی اوپر جو ہے وہ ہمیں سچ از اس طرح کی چیزیں مل نہیں رہی تو اس کیلئے ہم یہ کر سکتے میں کس کو لیبل کرنا ہے میں نے منی کیوب کو لیبل کرنا ہے ٹھیک ہے منی کیوب کو لیبل کرنے کے بعد اب میں اس کے اندر ایک value's وقرہ لگ سکتا ہوں ٹھیک ہے نا ڈسک ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کیا ہونی چاہیے کہ جی اس کی جو ڈسکی ویلی ہونی چاہیے وہ ایس ایس ڈی ہونی چاہیے انٹر کرتا ہوں تو اگر یہ بلکل ٹھیک طریقہ ساتھ اچھا یہاں پہ اس کو کچھ ایرر آ چکا ہے تو اس کو منی کیوب نہیں مل رہا تو اچھا یہاں پہ مجھے اس کو یہ بتانا پڑے گا کہ میں کس کیلئے اس کو دینا چاہ رہا ہوں کہ میں چاہ رہا ہوں کیوب سی ٹی ایل لیبل نوڈ منی کیوب ٹھیک ہے منی کیوب کیلئے مجھے چاہیے تو کیونکہ میں نوڈ کو دینا چاہ رہا تو مجھے کو یہاں پہ نوڈ لکھنا ضروری ہے تو میں نے نوڈ منی کیوب لکھ دیا اب میں دوبارہ آکھ اس کو کلیر کرتا ہوں کلیر کرنے کے بعد میں اس کو لکھتا ہوں کیوب سی ٹی ایل گیٹ پورڈز ٹھیک ہے تو اچھا سٹل یہ میرے پاس پینٹنگ میں ہو سکتا اس کو یہ ابھی تک نہیں ملا تو میں اس کو دوبارہ دیکھ لیتا ہوں منی کیوب ڈسک اس ایکل ٹو ایس ایس ڈی ایس ایس ڈی کرنا تھا میں نے ایس ایس ڈی اور اب مجھے اس کو وہ آور رائٹ کرنا پڑے گا کیونکہ میں نے جو ہے نا غلطی سے اس کو غلط کر دیا اچھا اب ہی میرے پاس بلکل سیٹ ہو گیا ہے اب میں دوبارہ گیٹ پورڈ کرتا ہوں اچھا اچھا یہ ابھی دیکھیں کنٹینر کریئٹ ہو رہا ہے رننگ پورڈ سے جا کے وہ جو ہے وہ کریٹنگ پورڈ پہ جا چکا ہے اچھا اب دوبارہ گر میں اس کو کرتنی کوشش کرتا ہوں تو اچھا اب آپ دیکھیں کنٹینر وہاں پہ کیا ہو رہا تھا کریٹنگ ہو رہا تھا اس کے بعد کنٹینر کریئٹ ہو چکا ہے اور یہ چینج ہو چکا ہے اور یہ اب رننگ کنڈیشن میں آ چکا ہے تو فرنڈ ہم نے اس میں بسیکلی یہ سیکھا تھا ہم سیکھا ہم نے کہ ہم کس طریقے سے پورڈ کی سکیجولنگ کر سکتے ہیں ایک سپیسیفک لیبل کی تھرو اگر آپ کو اس کے حوال سے کسی بھی طرح کا کوئی بھی کنفیشن تو کانڈی کمنٹ بوکس میں اپنے کنفیشن سے مجھے جو ہے وہ انفرم کریں تب تک لیے ملتے ہیں نیکس ویڈیو اپنا بہت در خیار رکھئے گا اللہ نگے بان